اسلام علیکم فرینس ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو ملیشیا کے تین ویزاز کا اپ ڈیٹ دوں گا پہلے نمبر پہ ملیشیا کا ورک ویزاز جو تین سال کا ورک ویزاز ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ ملیشیا کا فیملی ویزاز تیسرے نمبر پہ ملیشیا کا ٹورسٹ یعنی کے وزٹ ویزاز تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشن ساب تک پہنچتی رہیں تو پہلے نمبر پہ ہے ملیشیا کا تین سال کا ورک ویزاز اس پہ میں ایک مکمل پہلے ویڈیو گائیڈ بنا چکا ہوں کہ آپ ملیشیا کا تین سال کا ورک ویزاز کیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک چھوٹی سی آئی ٹی کی کمپنی جو ہے وہ ریجسٹر کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد اپنی ڈیکیومنٹیشن آپ کو کر کے سبمٹ کرنی ہوتی ہے ایم ڈیک میں جو ہے سائبر جایا میں پھر وہاں سے آپ کو ایک پری اپروول ملتا ہے اور اس کے بعد آپ جو ہے اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن ملیشیا کے تین سال کے ورک ویزا کے لیے یہ جو ملیشیا کا تین سال کا ورک ویزا ہے اس کا سارا پروسس جو ہے وہ ملیشیا میں ہوتا ہے تو اگر آپ اس وقت ملیشیا میں ہیں تو یہ پروسس آپ اس وقت کر سکتے ہیں یہ ویزا اس وقت اوپن ہے یا اگر آپ کا کوئی ترسٹ ایبل ایجنٹ ہے ملیشا میں تو اس کے ذریعے آپ یہ کام اپنا کروا سکتے ہیں تو اس ویزا کو سمجھنے کے لیے میں پہلے دو ویڈیوز اس پہ بنا چکا ہوں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ جائیں گے تو آپ کو پہلے نمبر پہ اور دوسر نمبر پہ جو ویڈیوز نظر آئیں گے ان دو ویڈیوز کو اگر آپ کمپلیٹلی دیکھ لیتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے سمجھ پائیں گے ملیشا کا تین سال کا ورک ویزا اور کیسے اپلائے کرنا ہے اور کیسے یہ ویزا آپ لے سکتے ہیں ملیشا کے ورک ویزا پہ کافی کسٹنس آتے ہیں جو میں آنسر کر دیتا ہوں مگر دو کسٹنس ایسے ہیں جو زیادہ تر پوچھے جاتے ہیں وہ زیادہ تر پوچھنے والے کسٹنس ہیں جس میں پہلے نمبر پہ یہ جو کسٹن ہے وہ یہ ہے کہ کافی دوستوں نے مجھے میسج کیا ہے کہ ملیشا میں تین سال کا ورک ویزا ہوتا ہی نہیں ہے اصل میں ملیشا کی جو امیگریشن ہے جہاں پہ یہ ویزاز پروسس ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں پتراجایا میں تو پتراجایا کی امیگریشن میں اگر کوئی بھی ویزا پروسس ہوتا ہے تو اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ دو سال تین سال نہیں ہوتی مگر جو سائبر جایا میں ویزاز پروسس ہوتے ہیں اسپیشلی آئی ٹی کمپنیز کے کیونکہ جب آپ ایک آئی ٹی کی کمپنی ریجسر کرواتے ہیں اور اس کے لئے ویزا کے لئے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا کیس جو ہے وہ جاتا ہے سائبر جایا پتراجایا میں نہیں جاتا تو سائبر جایا میں ایم ایسی ملیشا کی جو بیلڈنگ ہے وہاں پہ ڈپارٹمنٹ ہے ایم ڈیک کا تو ایم ڈیک میں آپ اپلائے کرتے ہیں اور وہاں سے آپ کو تین سال کا ورک ویزا مل سکتا ہے مزید معلومات کے لئے آپ وہاں پہ وزٹ کریں تو آپ کو ساری معلومات آپ کو وہاں پہ مل جائے گی دوسرا کسی نے مجھ سے یہ پوچھا جاتا ہے ملیشا کے تین سال کے ورک ویزا کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ کمپنی ایک چھوٹی سی کمپنی اگر ریجسر کروائیں تو اس کے لئے لوکل ملیشن کی ضرورت ہوتی ہے تو جہاں تک لوکل ملیشن کی بات ہے تو یہ کنڈیشن جو ہے تقریباً دس سال پہلے ختم کر دی گئی تھی آئی ٹی کمپنیز کے لئے تو اگر آپ ایک چھوٹی سی آئی ٹی کی کمپنی ریجسر کرتے ہیں اور آپ کا کیس جو ہے ویزا کے لئے سائبر جائے جاتا ہے تو آپ کو کسی بھی لوکل کی ضرورت نہیں ہے دو ڈائریکٹر ہوں گے اگر ایک چھوٹی سی کمپنی آپ ریجسر کرتے ہیں جس میں ایک آپ ہو سکتے ہیں ایک آپ کا کوئی دوست یا بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو دو ایسے کوششن سے جو زیادہ تر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے ملیشیا کا فیملی ویزا اگر آپ ملیشیا کا ورک ویزا تین سال والا لے لیتے ہیں اور یہ اسٹیم ہو جاتا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ تو اس کے بعد آپ اپنی فیملی کے لئے آن لائن اسی پورٹل میں رہتے ہوئے اپنی فیملی کے لئے ویزا کے لئے اپلائے کر سکتے ہیں جو آپ کی سپاؤس کے لئے ہو سکتا ہے اور آپ کے بچوں کے لئے بھی ہو سکتا ہے یا اگر آپ اپنے تین سال کا جو ورک ویزا ہے اس کے ساتھ بھی اپنی فیملی کے لئے یہ ویزا اپلائے کر سکتے ہیں مزید اس پہ میں ایک مکمل ویڈیو گائیڈ بنا چکا ہوں کہ ملیشیا کا فیملی ویزا آپ کیسے لے سکتے ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو تیسرے نمبر پہ جو آپ کو لنک ملے گا اگر وہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ پورا پروسس سمجھ پائیں گے کہ آپ ملیشیا میں اپنی فیملی کے لئے ویزا کے لئے کیسے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیسے تین سال کا فیملی کا ویزا آپ لے سکتے ہیں اپنی فیملی کے لئے تیسرے نمبر پہ ہے ملیشیا کا ٹورسٹ یا ویزٹ ویزا یہ ویزا جو ہے انقریب اوپن ہونے والا ہے اور اب جو ہے آپ ملیشیا کا ٹورسٹ اور ویزٹ ویزا کیسے لے سکیں گے اس پہ میں ایک مکمل ویڈیو گائیڈ بنا چکا ہوں کہ اب ریکوائیڈ ڈاکیومنٹس کیا ہوں گے ویزا فیز پروسسنگ ٹائم اور ایکسپٹڈ ویکسینز کونسی ہیں ملیشیا کے لئے اور جب آپ ملیشیا کے لئے ٹریول کرتے ہیں تو کونسی سٹیز جو ہے وہ آپ کو ویزٹ کرنے چاہیے اگر آپ ٹورزم پرپنس کے لئے جا رہے ہیں اور کونسی پلیسز پہ آپ کو اسٹے کرنا چاہیے یا اگر آپ جو ہے ملیشیا کا ورک ویزا لینے کے لئے اپنا پروسس کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ کو کونسی ڈاکیومنٹس کی ضرورت ہوگی اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جو چوتھے نمبر پہ آپ کو لنک ملے گا اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ساری معلومات مل جائے گی کہ آپ ٹورزم یا ویزٹ ویزا ملیشیا کا کیسے لے سکیں گے اب کوویڈ کی سیچوئیشن کے بعد جس میں ساری معلومات سٹیپ بائی سٹیپ میں نے بتائی ہے ملیشیا کا ٹورزم یا ویزٹ ویزا پہ میں ایک آرٹیکل بھی بنا چکا ہوں جب بھی آپ اس آرٹیکل کو اوپن کریں گے تو آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن ملے گی جس دن آپ اس کو اوپن کریں گے ایک ہفتے کے بعد ایک مہنے کے بعد جس بھی ڈیٹ میں آپ اس آرٹیکل کو اوپن کریں گے تو اس دن کی آپ کو اپ ٹو ڈیٹ انفرمیشن ملے گی کیونکہ جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ آتا ہے تو میں اس آرٹیکل کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں یہ آرٹیکل آپ کو اس ویب سائٹ پہ مل جائے گا جس کا لنک آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈاریکٹ اپنے کمپیوٹر کے براوزر میں یا موبائل کے براوزر میں اوپن کر سکتے ہیں یہاں اگر آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں سولو ٹریویل ٹائگر کچھ اس طریقے کا ریزلٹ آپ کی سکرین پہ آ جائے گا آپ یہاں پہ وریفائی کر لیں یہ ڈومین ہے سولو ٹریویل ٹائگر ڈاٹ کام اس کے بعد آپ اس پہ کلک کر کے اس ویب سائٹ کو اوپن کر سکتے ہیں تو ساری ویزا گائیڈز آپ کی سکرین پہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گی پھر یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں ملیشیا ویزا گائیڈ یہ آرٹیکل ملیشیا ویزا گائیڈ آپ کو موبائل ایپ پہ بھی مل جائے گا موبائل ایپ کا نام ہے سولو ٹریویل ٹائگر اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے انڈرائیڈ فون پہ یا آئی فون پہ سرچ کر کے اس ایپ کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں تو ملیشیا ٹورسٹ ویزا اور ویزٹ ویزا کی ساری معلومات آپ کو یہاں پہ مل جائے گی جس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ کی سکرین پہ ریکوائیڈ ڈاکیومنٹس ویزا فیز پروسسنگ ٹائم اور اس کے علاوہ کہاں پہ آپ جو ہے ویزا کے لیے اپلائے کریں گے پروسیجر کیا ہے اور جب آپ ملیشیا کے لیے ٹریویل کرتے ہیں تو کونسی پلیسز آپ کو ویزٹ کرنی چاہیے اور اس کے بعد کونسی ایریاز میں آپ کو اسٹے کرنا چاہیے تو اسٹے بائی سٹے سارا ٹورس ویزا اور ویزٹ ویزا کا پروسس اور اس کے علاوہ ٹریویل ٹپس جو ہے ملیشیا کی وہ آپ کو مل جائیں گی اس ویب سائٹ پہ اور اس موبائل ایپ پہ ویزا گائیڈ کے باٹم والے سیکشن میں چاہے آپ موبائل ایپ پہ ہوں یا ویب سائٹ پہ ہوں تو ٹریویل ٹپس کے سیکشن میں آپ کو یہاں پہ دو ویڈیوز نظر آ رہے ہوں گے لیفٹ اینڈ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا فری ہوتل بکنگ جب آپ ملیشیا کے ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ صرف ریزرویشن دے سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک فری ہوتل بکنگ لے سکتے ہیں ملیشیا کے ویزا کے پروسیس کے لیے رائٹ سائٹ پہ جو ایک دوسرا ویڈیو ہے اگر یہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتایا گیا ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک سستہ فلائٹ ٹکٹ آپ لے سکتے ہیں ملیشیا کے لیے یا ملیشیا کے کسی بھی سٹی کے لیے ان دونوں ویڈیوز کے ذریعے آپ فری ہوتل بکنگ لے سکیں گے ملیشیا کے ویزا کے پروسیس کے لیے اور ایک سستائی ٹکٹ آپ کھری سکیں گے یہ ویڈیوز آپ ووچ کریں اس ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو کوئی بھی کوششن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں یا مجھے انسٹاگرام پر میسیج کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ